ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چاہلیں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل سو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سی پی سی دی کورڈ آف سویل پروسیجر نائنٹین زیرو ایٹ آج ہم میں وہ ڈسکس کروں گی جو موسٹ ریپیٹر سیکشنز ہیں ایم سی کیوز یہ پارٹ ون ہے یہ میں نے ہاف صرف ریکارڈنگ کر کے مطلب جو ہے پارٹ ون کی ویڈیو ہے نیکس ویڈیو میں کل ضرور اپلوڈ کروں گی یہ لیکچر جو ہے وہ لا گیٹ والوں کے لیے جو ریسنٹلی اب جو آگست میں ٹیسٹ ہوگی اس کے لیے جلد جلدی تیاری کرنے کے لیے ہم فٹا فٹ سیکشنز ایم سی کیوز ریویجن کریں گے کون کون سے ایمپارٹنٹ ہیں جو ہمیں انہی ہاو یاد کرنے کون سے ایسے سیکشنز یا ایم سی کیوز ہیں جو ہمیں چھوڑ دینے زیادہ ان کو ڈیپ میں نہیں پڑنا سو میں آج جسٹ وہی جو مین من پارٹس ہیں وہی ڈسکرس کروں گی اور وہی بتاؤں گی سو گیٹ میں آنے کے لیے مطلب سی پی سی کے ٹیسٹ میں آنے والے جو ایم سی کیوز ہیں وہ پہلے ہمیں یہ ہو کہ سی پی سی کون سا لا ہے جنرل لا ہے اس میں ڈیٹ کون سی ہے کب یہ انیکٹ ہوا کون سا سیکشن ہے یہ میں سارے جو ہے ویڈیو میں بنا کے بتاؤں گی کون کون سے ایم سی کیوز ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں چلو ہم مشروعات کرتے ہیں لیکچر ون آف دی کوڈ آف سویل پروسیجن نائنٹین زیرو ایٹ سی پی سی آج ہم جو بھی ڈسکس کریں گے وہ اس میں یہ ہوگا کہ کون کون سے موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہیں سیکشنز ہوں گے ایم سی کیوز ہوں گے ٹاپکس ہوں گے آج جسٹ ہم وہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے فار لا گیٹ کے لیے اس کے حساب سے ہم سب کچھ ریپیٹڈ جو بھی آتا ہے اس حساب سے ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے چلو جی ہم اپنی شروعات کرتے ہیں آپ بھی اپنی نوٹ بک پین اور ہائی لیٹر جو ہے اپنے ساتھ رکھیں جسے آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں نوٹ کرنے میں اور لکھنے میں پہلے ہم جو ہے سیکشنز ہیں ان کے بارے میں لکھیں گے سیکشن ون سیکشن ٹو سیکشن ٹھیری بھی ہے میں نے تھوڑا لکھنا بول گئی ہوں سیکشن فائیو انڈ سکس سیکشن سیون سیکشن ایٹ نیکس پارٹ ون ہے سوٹس ان جنرل یہ پی سی کا پارٹ ہے سیکشن نائن اور اس کا سیکشن جو ہے ٹین بھی ہوگا اور اس کے بعد سیکشن الیون اس کے بعد ٹویل انڈ تھرٹین پورٹین رموو ہو جائے گا وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اس لیبس میں ہی نہیں ہے اس کے بعد جو سارے سیکشنز ہیں وہ نیکسٹ میں ہوگا یہ پارٹ ون کا جو ہے نائن ٹین الیون ٹویل انڈ جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس پارٹ کا ہی جو نیکسٹ ہے وہ ہے پلیس آف سوئنگ ٹینکہ اس کا جو سارے سیکشنز ہیں اب وہ لکھیں گے سیکشن پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس انڈ بیس ٹینکہ یہ جو یہ جو بیس تک سیکشنز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں پڑھنے ہیں اور لازمی یاد کر لیں نہیں ہیں مطلب یہ جو ہیں ہمیں انہی ہاو یاد کریں اس کے بعد سیکشن ہے فور سیون جو موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ میں آپ سے ڈیپ لی مطلب ڈسکشن کر کے بتاؤں گی کہ کون کون سی اس کے پائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں کون سے نہیں ہیں سارے سرکل کر کے بتاؤں گی اس کے بعد نائن سکس یہ بھی لازمی آئے گا اس میں سے کون سے کون سے جو ہیں ام سی کیوز کیسے بنیں گے وہ بھی میں آپ کو ڈیپ میں کر کے آرام سے ازیلی بتاؤں گی اس کے بعد ون زیرو فور ون ون فائیو یہ سارے سیکشن ہیں انلی یہ سارے سیکشن ہیں جو آتے ہیں یہ سارا جو ہے لا گیٹ کا سلیوز ہے جس میں یہ سیکشن جو ہیں سارے دیئے ہوئے ہیں کون کون سے امپورٹنٹ ہیں میں نے سارے لکھے ہیں اب میں ڈیپ میں جو ہے سارا ڈسکس کروں گی پہلے تھوڑا انٹرو کر کے کہ کون کون سے ہیں there are two portions of cpc cpc کے جو بھی ہیں کتنی portion ہیں two portion ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے کون سے جو ہیں two portions ہیں جو ہمیں پہلے سمجھنا آئیں پہلے جو portion ہے سیکشن ٹھیک جو پہلا ہمارا portion ہے کیونکہ cpc کے two portion ہے پہلا پہلے ہے سیکشن orders and rules کیونکہ cpc میں sections بھی ہیں اور اس کے بعد orders اور rules بھی ہیں اب sections کی مدد section بنانے کے amendment کرنے کے کس کے پاس power ہیں prevention assembly and legislative ان دونوں کے پاس یہ power ہے کہ وہ amendment جو ہے کر سکتے ہیں sections میں یہاں وہاں کر کے کبھی change کر سکتے ہیں کیسے کر یہ power کون کا کس پرویشن سیملی اور legislative orders and rules کے جو powers ہیں وہ کس کے پاس ہیں high court کے power ہیں orders and rules میں کوئی بھی amendment رویشن ہوگی اور اس میں پرویشن اور legislative ان دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے جو ہمیں سمجھ میں آسانی کرنے کے لئے میں نے یہ لکھا ہے آپ یہ دونوں portion سمجھ کے اور لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اب نیکسٹ ہے ٹاپک ہمارا فار لا گیٹ اب ہم سارا بھی ڈسکس کریں جو ہوگا وہ ہوگا لا گیٹ کا جو سیکشن ہیں اب کیسے کریں کیسے یاد کریں اب میں اس میں سارے نمبر وائز پہلے سیکشن لکھوں گی اس کے بعد سلو سلو میں جو ہے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اب پہلے ہمیں یاد کرنی ہے اکیس مارچ انیس سو آٹھ اکیس مارچ جو ہے اس میں جو سی پی سی ہے یہ ہمیں یاد کرنا ہے یہ ڈیٹ جو ہیں وہ پائنٹ لکھ رہی ہوں جو میں آئیں گی وہ ہی بتا رہی ہوں ٹھیک پہلے ہمیں یہ ڈیٹ جو ہیں وہ ساری یاد کرنی ہے بک کھول کے جو ہمارا سیکشن ہوگا اس میں ساری لکھے ہوئے یہ پائنٹ اس کے بعد ہم سارے پاکستان میں سارے پاکستان میں کہیں بھی ہم رہتے ہیں کون سے بھی پروانس میں رہیں چاہیں کیا بھی ہو یہ سارا وہاں پہ کام کرے گا کوئی بھی کوٹ ہوگی اس میں سارا چلے گا اب نیکسٹ ہے امپورٹن جو ہے سیکشن ٹو آف سی پی سی دیفنیشن کلاس دیفنیشن کلاس جو ہے وہ اینی ہاو لاغیٹ میں آئے گا کئی سے کون سا بھی کس جو ہے لاغیٹ میں بنے گا جیسے کوڈ انکلیوز انکلیوز ڈیش کوڈ انکلیوز رولز اسی طرح سارے جو سیکشن سے میں آپ سے بتاؤں گے پہلے یہ دیفنیشن کلاس مین ٹاپک وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلا ہے کوڈ دوسرا ہے ڈکری یہ سارے آئیں گے یہ سارے یاد کرنے فل آن رٹہ مار کے یاد کر لیں تھرڈ ہے ڈکری ہولڈر فرسٹ ہے کوڈ سیکنڈ ہے ڈکری تھری ہے ڈکری ہولڈر یہ سارا میں ڈسکس کر لکھیں صرف ون ورڈ جو ہے مسنگ ہو گا ڈسٹ کے فور میں سیون میں گورنمنٹ اب جو ہے یہ سارے میں وہ لکھوں گی سیکشن ٹو کے سب کلاس جو آئیں گے جو نہیں آئیں گے وہ بیچ میں چھوڑ رہی ہوں جیسے ایٹ میں جج ہے نائن میں جج مینٹ ہوگی کہ کیسے جج یہ سارے لائن ایک لائن کے مطبعی ایسی پیسی میں لکھی ہوئے یہ سارے لائن سے یاد کرنی ہے فل آن اور نائن کے بعد ٹین ہے وہ میں چھوڑ دیا ہے لیگر ریپریزنٹیو فورن جج منٹ اور فورن کوٹ بیچ میں میں سکپ کر دی ریڈو بھی آتے اس کی جو شروعاتی سٹارٹنگ والی ٹو لائن س س س آئیں گی اور مینز پروفیٹ مینز میں سے بھی سٹارٹنگ والی تھری اور فور لائن جو اوپر والی ہوں گی جس وہ آتی ہیں اور اس کے بعد موروبر پراپرٹی موروبر پراپرٹی کو مطبعہ آنکھ بند کے یاد کر لیں نیند میں ہوں تب بھی یاد کر لیں کیسے بھی کر کے یاد کر لیں موروبر پراپرٹی آئے گا اس میں ہوگا موروبر پراپرٹی گروئنگ ڈیش کراپس یسے مطبق کچھ بھی آئے گا یہ ساری لائن مسنگ ہوگی اور یہ بھی آتا ہے سیکشن ٹو پریڈر آڈر بھی فل آئے گا پریڈر جو ہے ہمیں سمجھ نا پریڈر کون ہے نیچے اگزیمپل ہوگی پریڈر گورنمنٹ وکیل ایسے آئیں گے آپشن ایسے بتانے ہی ہمیں اس کے بعد پسکرائب آئے گا وہ بھی آئے گا اس میں ہوگیا روس ایک ورڈ مسنگ ہوگا اس کے بعد پبلک آفیسر یہ سارا آئے گا نہیں پبلک آفیسر میں سب ہمیں سمجھ نہ آئے گا کہ پبلک آفیسر کون کون سے جو ہیں پبلک آفیسر سے اس کے بعد رول رولز کیا ہیں یہ بھی آتے ہیں شیئر کون سے ہیں اس کے بعد سائن سائن بھی آئے گا یہ سارے جو ہیں سیکشن ٹو کے جو سب لائے سار دیفینیشن سے یہ ساری آتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد کرنی ہے ایک 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 لائن کی ہے لائن اتنی مشکل نہیں ہے اس میں اگر آپ کوئی بھی مشکلات ہو آپ مجھے کمیرس میں بتائی ہے سیکشن تھری جو ہے میں نے یہاں گلتی سے استعمال کارس کورٹ لکھا ہے استعمال کارس کورٹ نہیں ہے جو ہے ڈسٹرک کورٹ کے بعد بڑی کون سی چھوٹی کون سی کون کون سی سپریم کورٹ اس طرح سے جو ہیں گیٹ میں آتے ہیں کون کون سی کون سی چھوٹی ہے اب فور سیکشن ہے سی لکھا ہے اس میں بھی جس ریڈنگ کرنے اس میں بہت مطلب نہ آنے کے برابر آتے ہی نہیں میں کہتی ہوں یہ بڑھنا نہیں چاہیے پر اوپر اوپر سے جیسے ریڈنگ کرتے ہیں ویسے ریڈنگ کرنے کے مائنڈ میں ہمارا ہو اب سیکس ہے پیکنری جورسٹرکشن پیکنری جورسٹرکشن جو ہے وہ ہمیں یاد کرنی ہے کون سی کورٹ کتنی کتنی پیکنری جورسٹرکشن کا اماؤنٹ ہے کون سی کتنی اماؤنٹ تک کیس چلا سکتی ہے دس ہزار کا کیس اور دس ہزار کی لیمٹ اور کیس آز ہزار تو وہ نہیں چلا سکتی وہ اوپر پڑھنا ہے ریڈاؤٹ کرنا اس میں سے کون سے بھی بنیں گے کون سے نہیں بنیں گے وہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں ڈسکس کروں نائن ٹین لیون ٹو یہ مطلب لازم ہی آئیں گے اس میں سے ایک ایک ایم سی کیوز بنتا ہے دیفنیشن کلاس میں سے یہ سیکشن نائن ٹین لیون یہ جو ہے فل ریڈ کرنا ہے فل سمجھ نہ ہے اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے بتانا میں آپ کو بہت آسان کر سمجھ ہمیں اسٹے آف سوٹ ہمیں اسٹے آف سوٹ بھی پڑھنا ہے فل سوٹ ہے جو کہاں سے ہے کیسے کرنا ہے کونسی کوٹ میں نہیں کرنا اس کے مئن پوائنٹ سے پڑھنی ہے اس کے بعد ہے یہ تو ہمیں فل آن ریڈ آوٹ کرنا ہے یہ بھی امپورٹن ٹاپک نائن ٹین 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 ہمارا بہت امپورٹن سیکشن وہ ہمیں چھوڑنے نہیں ہیں نہ اسکپ کرنے اب بارہ بار ٹو فردر سوٹ ٹھیک بار ٹو فردر سوٹ میں ہے اس کا ہے ون این ٹو سب کلاس ون این ٹو یہ ٹو مطلب بارہ دو کی ہم اپلیکشن کرتے ہیں بارہ جو ہے وہ لازمی ہے ون اور ٹو اس کا سب سیکشن جو ہے اس کا ٹو ہمیں یاد کرنے ہے یہ بھی فل آن پڑھنا ہے سمجھ جائیں گے آ جائیں گے پندرہ سولہ ستارہ سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ سارے جو بیس تک سیکشن سے نا یہ کہ اے نے اس کو کراچی میں مارا اب وہ رہتا ہے ہدراباد میں سوٹ کانا ہوگا کراچی میں ہوگا یا ہدراباد میں ہوگا یہ سارا ان کے ہر ایک سیکشن کے الگ الگ جو ہیں گھنٹے گھنٹے کے یہ جس میں آپ کو پائنٹس بتا رہی ہوں کہ کون کون سیکشن سے ہمیں یاد کرنے دماغ بٹھانے یہ بیس تک ہیں پورا سمجھ کے یاد کرنا اس میں کون سے بھی لفظ کون سے بھی مس کر ہمیں دے سکتے ہیں سیکشن ہے سیکشن فور سیون ہمیں فل ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے سب سیکشن ہمیں سار اس کے یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہے ففٹی سیون وہ بھی ہمیں فل فوکس لی یاد کرنے ہے یہ تو مطلب فل کاپی ہوکے سارا کاپی ہوکے آ جاتا ہے لاغ گیٹ میں صرف ایک یا دو لائن جو مس ہوتی ہے اس کے بعد نائن سکس یہ بھی لازمی آئے گا اس کے بعد ہے ون زیرو فور یہ پڑھنا ہے سو میں جس نیکس پارٹ میں یہ بتاؤ گی کون کون سے جو ہیں ورڈ آئیں گے کون کون سے ایم سکیوز آئیں گے اب میں نے لکھا ہے فور سیون میں سارے لکھے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دے کہ کون کون سے ورڈ کے ایم سکیوز لاغ کریں جیسے آپ کو آسانی ہو کہ کون کون سے مین ورڈ ہے یہ سارے مین ورڈ ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اس کو سرکل بھی لگائے ہیں جیسے لاغ گٹ میں لفظ مسئنگ ہوں گے یہ والے لفظ مسئنگ ہوں گے جو میں نے ابھی اس کو سرکل بنایا ہے نا دکھائے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ ان کو بھی ریڈ آوٹ کر کے اس طرح سے سرکل لگا کے یاد کرنے اپنے پوائنٹ جو ہیں امپورٹنٹ لکھ لیں یہی والے جو ورڈ ہیں جن کو سرکل لگا یہ مسئنگ ہوں گے یہ ورڈ آپ کو یاد کرنے ہے سمجھ لینا ہے تب تک آپ اس وڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کیجئے گا نیکس وڈیو میں دوسرے جو سیکشن سب رہ گئے ہیں نیکس وڈیو میں میں وہ بتاؤں گی آپ کو آسانی سے لگ ایٹ کا جو ٹیسٹ ہے سی پی سی میں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی نیکس میں میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گی تب تک اللہ حافظ اور دعا میں یاد کیجئے گا آپ